کہانی کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جو اس کے پہلے پارٹ میں ختم ہوئی تھی اگر آپ لوگوں نے اس کے پہلے پارٹ کو ابھی تک نہیں دیکھایا تو اس کی ایک ویڈیو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے جس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں دوسرے پارٹ کے کہانی کی سٹارٹنگ میٹر کلمس سے ہوتی ہے اور وہ پروفیسر کارلا سے شادی کر رہا ہوتا ہے اس کی دوران سڈنلی کلمس کے پیٹ سے بڑی لور باہر نکلنے لگتا ہے کیونکہ بڑی لور ابھی تک اس کے اندر ہی رہ گیا تھا یہ سب دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور ادھر سے بھاگنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ریل نہیں تھا بلکہ ڈاکٹر کلمس کا صرف ایک ڈریم تھا اس کے بعد ڈاکٹر کلمس بلڈی لور کے بارے میں بہت سوچتے ہیں اور پھر ٹریٹمنٹ کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر کو بتاتا ہے کہ بڑی لور صرف اس کی ایک ادھر پرسنیلٹی ہے لیکن وہ اس کو خود پرہاوی ہونے نہ دے ڈاکٹر کی یہ بات سن کر پروفیسر تھوڑا اچھا فیل کرتا ہے اور وہ کالج کے لئے نکل جاتا ہے راستے میں جب پروفیسر کالج جا رہا ہوتا ہے تو بڑی لور اس کا دماغ کنٹرول کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے راستے میں وہ لوگ کچھ لڑکیوں کو الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے تب ہی اس کو ایک سندر سی لڑکی دیکھتی ہے جس کا وہ اپنے سال چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن پھر پروفیسر کسی طرح خود کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد جب وہ کالج پہنچتا ہے تو وہ کارلہ سے ملنے جاتا ہے کارلہ ایک کلاس میں ہوتی ہے لیکن پھر وہ کلاس دشپ کر دیتا ہے جس سے سٹوڈنٹ بہت ریٹیٹ ہوتے ہیں کلاس ختم ہونے کے بعد پروفیسر کارلہ سے بات کرتا ہے اور تب ہی وہاں اس کا بوس بھی آ جاتا ہے وہ کلم سے کہتا ہے کہ آج تو مجھے اب اپنی کو انویشن دکھانے والے تھے اب کلم اپنے بوس اور کارلہ کو لیب میں لے کر جاتا ہے جہاں جیسن پہلے سے ہی تھا پروفیسر کلم ڈکٹر کو ایک لیکوڈ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس لیکوڈ سے کسی بھی عمر کو کم دکھایا جا سکتا ہے اور ڈیمو کے لیے وہ جیسن کے ڈوگ کو وہ لیکوڈ پلاتا ہے اس لیکوڈ کو کنزیوم کرنے کے بعد وہ ڈوگ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اس لیکوڈ کو دیکھ کر پروفیسر کا بوس بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بیچنے سے اس کو بہت پروفیٹ ہونے والا تھا لیکن پھر جیسے ہی وہ اس ڈوگ کو اپنی گوڈی میں اٹھاتا ہے وہ پھر سے بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پروفیسر کلم کا لیکوڈ زیادہ دیر تک کام نہیں کرتا رات کو کلم اپنی فیملی اور کارلہ کے ساتھ اپنے فادر کی ریٹائرمنٹ پارٹی کے لیے جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہی وہ لوگ ایک دم سے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور سارا کھانا ختم کر دیتے ہیں اسی دوران کلم جب اپنے فادر سے بات کرنے لگتا ہے لیکن پھر سے کلم پر بڑی لور ہیوی ہونے لگتا ہے اور اس کے فادر کو بہت الٹا سیدھا بولتا ہے اگلے دن جب جیسن لیب میں کام کر رہا ہوتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ کلم کی بوڈی میں ایک ایسا جین ہے جو اس کی بوڈی سے میچ نہیں کر رہا تھا کلم وہاں سمجھ جاتا ہے کہ جین اس کا نہیں بلکہ بوڈی لور کا ہے تب ہی وہاں کارلہ بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ کلم کو ایسی جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں وہ دونوں کچھ کوالٹی ٹائم سپنٹ کرتے ہیں کارلہ کلم کو بتاتی ہے کہ اس کو کسی دوسرے ٹاؤن میں جوب ملی ہے اور اس لیے اب وہ اس ٹاؤن میں جانا چاہتی ہے یہ سن کر کلم بہت دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کارلہ سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ اس کو کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا رات کو پروفیسر کلم کارلہ کو شادی کے لیے پرپوس کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے کلم اپنے ساتھ ایک بینٹ پارٹی کو لے کر بھی جاتا ہے کلم گھر پر کارلہ کو پرپوس کرتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح ناچنے لگتا ہے اسی دوران بڑی لور پھر سے کلم پر ہاوی ہو جاتا ہے اور وہ کارلہ کو گندے گندے اشارے کرنے لگتا ہے اور تو اور وہ اس کو گالی بھی دینے لگتا ہے کارلہ اس سے نراج ہو کر اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے دوسری طرف کلم کو بھی بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے اور وہ بڑی لور پر فرسٹریٹ ہو کر لیب میں چلا جاتا ہے پوری رات بیٹھ کر جب وہ لیب میں ایکسپریمنٹ کرتا ہے اور اپنی بوڑی سے لور کا جن باہر نکال دیتا ہے جس سے اب بوڑی لور اس کے دماغ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا بڑی لور کی جن کو ایک بوٹل میں بند کر کے کلم وہیں پر بیہوش ہو جاتا ہے اگلے دن جب جیسن لیب میں آ جاتا ہے تو وہ کلم کو بیہوش بڑا دیکھ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کلم جیسن کو سب کچھ بتا دیتا ہے آگے ہم کلم کو دیکھتے ہیں جو کارلا کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی غلطی کے لیے مافی مانگتا ہے کارلا بھی اس کو ماف کر دیتی ہے اور اس کو شادی کے لیے بھی ہاں کہہ دیتی ہے ادھر ہم جیسن کے ڈوگ کو لیب میں دیکھتے ہیں جو بلکل اکیلا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک کپڑے کو کھیچنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جس بوڑل میں بڑی لور کا جن تھا وہ نیچے گر جاتا ہے اور بوتل گرنے سے اس کا لیکوڈ بھی سارا باہر نکل جاتا ہے اور تب ہی وہ ڈوگ اس لیکوڈ کے پاس جاتا ہے اور اس میں اس کا ایک بال گر جاتا ہے اب لیکوڈ کو گرو ہونے کے لیے ڈوگ کو ایک جین مل جاتا ہے اگلے دن کلم کا بوس اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جو لیکوڈ اس نے بنایا تھا ایک کمپنی اس کو خریدنا چاہتی ہے اور وہ اس سے کافی پیسے دینے والی تھی یہ سن کر کارلا اور کلم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دونوں ایک مووی دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں جب وہ دونوں مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی کلم کو بڑی لور دکھتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت در جاتا ہے کلم کارلا کو وہاں سے لے کر جاننے لگتا ہے لیکن تب ہی بڑی لور اس کو روک لیتا ہے اور اس سے وہ لیکوڈ مانگتا ہے جس کا اس نے انوینشن کیا تھا لیکن کلم اس کو وہ لیکوڈ دینے سے منع کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی لور نے چھکے سے کلم کی پوکٹ سے اس کا پرس لے لیا تھا جس سے اس کو اس کمپنی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جو کلم سے وہ لیکوڈ خریدنے والی ہوتی ہے یہ جاننے کے بعد بڑی لور اس کمپنی کے بوست سے ملنے جاتا ہے اور اس سے اس فارمولے کو کم پرائز میں خریدنے کا پرومیس کرتا ہے کم پرائز میں ملنے کی وجہ سے وہ کمپنی کا اونر بڑی لور سے ہی وہ لیکوڈ خریدنے کے لیے مان جاتا ہے اب ہم کلم کو دیکھتے ہیں جس کا دماغ دیرے دیرے کمجور ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی بڑی سے بڑی لور کا جن باہر نکال دیا تھا کلم جب کلاس روم میں بھی بچوں کو پڑا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پڑھاتے پڑھاتے ہی سب بھول جاتا ہے رات کو جب کلم اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے گھر کو بری طرح سے اتھل پتھل کر رکھا تھا اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑی لور کا ہی کام ہوگا کیونکہ وہ اس لیکوڈ کو لینے کے لیے یہاں آیا ہوگا کلم گھر میں چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لیکلی بڑی لور کو وہ لیکوڈ نہیں ملا تھا کلم اب اس لیکوڈ کو لے کر اپنے فادر کے گھر چلا جاتا ہے اگلے دن کلم کی مدر جب بیوٹی پارلر میں ہوتی ہے تو وہ ایک لڑکی سے کہتی ہے کہ اس کے ہزبن اب بڑے ہو چکے ہیں اس لیے اب وہ رومانٹک بھی نہیں ہوتی یہ سب کلم کا فادر سن لیتا ہے اور وہ گھر میں اپنے گھر چلا جاتا ہے کلم کا فادر گھر میں اس لیکوڈ کو فرید سے نکال کر پی لیتا ہے اس لیکوڈ کو پینے سے کلم کے فادر جوان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک کلم میں جاتا ہے جہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ فلٹ بھی کرتا ہے کلم میں اس کی لڑائی ایک بڑے آدمی سے ہو جاتی ہے جو اس کو باہر جانے کے لیے کہتا ہے باہر نکل کر ان دونوں میں فائٹ ہو جاتی ہے اور تب ہی کلم کے فادر پھر سے اپنے بڑے افتار میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑہ آدمی ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلم کے باہر یہ سب بڑی لور دیکھ لیتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ لیکوڈ کلم کے فادر کے گھر ہی ہے اگلے دن وہ چھپ کر اپنے فادر کے گھر چلا جاتا ہے اور اس لیکوڈ کو ڈھونڈتا ہے کرنے کے لیے کلم کی نانی کے ساتھ فلٹ کرنے لگتا ہے اور جب کلم کی نانی اس کی باتوں میں کھو جاتی ہے تو بڑی لور جلدی سے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد بڑی لور کو وہ لیکوڈ مل جاتا ہے اور وہ اس کو ایک بوٹل میں بھر لیتا ہے بچے ہوئے لیکوڈ میں وہ آئل ملا دیتا ہے اور اس کو وہی رکھ دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کلم اس لیکوڈ کو کولیج میں سب کو دکھانے والا ہوتا ہے جس کے لیے وہاں کافی سارے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے کلم سب کے سامنے اس لیکوڈ کو ایک ریٹ کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرتا ہے لیکن لیکوڈ کو پینے کے بعد اس ریٹ کی عمر کم ہونے کی جگہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور سب لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ جاتی ہے اور کسی طرح وہ ریٹ کو کنٹرول میں کرتے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد ہم کلم کو لیبریری میں ایک بک بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ایکسپیرمنٹ فیل کیسے ہو گیا تب ہی وہاں اس کا بڑا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کمپنی نے تمہارے لیکوڈ خریدنے سے منع کر دیا ہے یہ جان کر کلم بہت اداس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جیسن کو دیکھتے ہیں جو لیب میں کلم کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کا دماغ کمجور ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے اب وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پائے گا ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ کلم نے بڑی لور کے جن کو اپنی بوڈی سے نکال دیا تھا اور زندہ رہنے کے لیے کلم کو پھر سے اپنی بوڈی میں بڑی لور جن کو انجیکٹ کرنا ہوگا جیسن کی ساری باتوں کو سننے کے بعد کلم کو ایک آئیڈیا آتا ہے ایدر بڑی لور اس کمپنی کو لیکوڈ بیچ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پروفیسر کلم پہنچ جاتا ہے اور بڑی لور کو اس لیکوڈ کو بیچنے سے روک دیتا ہے کلم اپنے ساتھ ایک بول بھی لایا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بڑی لور کا جن ایک ڈوک کی جن سے بنا ہے کلم اس بول کو بڑی لور کی طرف فیکتا ہے اور بڑی لور اس کو اپنے موں سے پکڑ لیتا ہے جس سے بول میں لگا ہوا لیکوڈ اس کی بوڈی میں چلا جاتا ہے اس لیکوڈ کی وجہ سے بڑی لور ایک چھوٹے بچے کی طرف بن جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس دور بھاگنے کے بعد بڑی لور بچے سے پھر سے لیکوڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور پانی میں گر جاتا ہے تب ہی کارلا بھی وہاں آ جاتی ہے اور کلم کو اس پانی کو پینے میں ہیلپ کرتی ہے جس سے اس کی بوڈی میں پھر سے بڑی لور کے جین آ جاتے ہیں اس کے بعد کلمپ فیر سے پہلے ہی کی طرح ہو جاتا ہے اور کہانی کے آخر میں ہم کارلا اور کلمپ کی شادی دیکھتے ہیں اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس مووی کا ایکسپلینیشن کیسا لگا اور ایسے ہی اور بھی انٹرسنگ موویز کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیتا کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور اگر آپ ابھی اور انٹرسنگ موویز کی ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے دو ویڈیوز میں سے کسی پر بھی کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں ابھی کے لیے الویدہ دوستوں ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں نیو مووی کے ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے تینک یو